اسلام علیکم آج کی گم اگم نیوز کے ساتھ مورد نیوز میں آپ سب کا ملکم امید کرتے ہوں سب خیریت سے ہوں گے خوشبات ہوں گے تو چلیں جی بڑھتے ہیں آج کی نیوز کے جانب اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں سر فراز احمد کی سر فراز احمد کی انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو چکی ہے جس میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مدینہ کی گلیوں میں پرسوس کلام پڑتے ہوئے نظر آرہے ہیں دوسر کہ آپ اس کلپ میں دیکھ سکتے ہیں ہمیں مدینے چلا پھر پرم ہو گیا ہمیں مدینے چلا ہمیں مدینے چلا ہمیں مدینے چلا ہمیں مدینے تو چلیں جی اب ہم بات کرتے ہیں پاکستانی ڈراما کالا ڈوریا کی جو اس وقت انڈیا یوٹیوب پر نمبر 7 پر ٹرینڈ کر رہا ہے تو جی اب ہم بات کرتے ہیں پاکستانی کرکیٹر شان مسود کے بارے میں جو کہ got married ہو چکے ہیں جی ہاں شان مسود ties the note with Nishi Khan in Peshawar تو چلیں جی اب ہم بڑھتے ہیں بولی ووڈ کے جانے پر بات کرتے ہیں ریتیش کمار کی بلوک بسٹر فلم وید کے بارے میں جسے صرف 22 دیز میں 52 کروڑ & 15 لیکس کا بزنس کر لیا چلیں جب ہم بات کرتے ہیں کرسٹانو رنالڈو کی کرسٹانو رنالڈو کو کنام المفتا سے ملاقات کرنے کا موقع ملا یاد رہے کنام المفتا وہ ہیں جنہوں نے فیفا ورلڈ کپ میں گران پاک کی تلاوت سے ورلڈ کپ کا آغاز کیا تو چلیں جی بڑھتے ہیں اگلی نیوز کی جانے پر بات کرتے ہیں ریسنٹلی 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 لہور میں ایک میٹ اپ پلین کیا تھا جس میں کافی عوام آئی تھی جس میں فیملی لڑکیاں لڑکے بچے سب تھے تو جیسے جسے کراؤڈ بڑھتا چلا گیا ویسے ویسے ہنگامی صورتحال پیدا ہوتے گئی آر اچس سے ملنے کے لیے ہر کوئی سٹیج کی طرف بڑھ رہا تھا تو اسی ہنگامی صورتحال کی وجہ سے فیملیز اور لڑکیاں درمیان میں پس رہی تھی میٹ اپ کا پلین تین سے پانچ بجے تک کا تھا لیکن ان حالات کی وجہ سے انہیں چار بجے ہی وہاں سے جانا پڑا ریسنٹلی انہوں نے اپنے ویلوگ میں اس بات کی مافی مانگی کہ میں کسی کے ساتھ بھی ٹھیک سے پچھز نہیں لے سکا لیکن میں آئندہ جب بھی میٹ اپ پلین کروں گا تو پہلے پروپر پلین کر کے دن میٹ اپ کروں گا آپ اس کلپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا اور فل ولوگ کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دے گئے لنک پہ جا سکتے ہیں کسم سے پاسیبل نہیں تھا وہ پیچھے خواتین تھیں فیملیز تھیں ظاہری بات ہے یار سب کو تھا کہ ملیں گے مجھے بھی تھا کہ میں سوچ کے گیا تھا میں ایک ایک بندے کے ساتھ پکچر گناوں گا لیکن وہاں پہ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ وہ پاسیبل ہی نہیں تھا آپ شاید سمجھ رہے ہو میں آپ سے صرف معذرت کرنا چاہ رہا ہوں دل سے معافی مانگنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اور جو بھی تھا وہ سب آپ کے سامنے تھا کہ کیا ہوئے مجھے وہاں سے انہوں نے ایک گھنٹہ پہلی نکال دیا کیونکہ ابھی تو گراؤنڈ فل ہو گیا تھا بائر روڈ پہ لوگ تھے اور ابھی صرف چار بجے تھے ابھی گھنٹہ پڑا تھا میٹ اپ کا مجھے نوچ بھی دیتے نا مجھے مسلا نہیں تھا میں نے بائی کے اپنی نکلوا دی تھی میں ایزی تھا مسلا ہو رہا تھا جو لڑکیاں تھی کچھ اور جو خواتین تھی اور جو فیملیز تھی چھوٹے بچے تھے وہ سب اس طرح ہو رہا تھا کہ مطلب پس رہے تھے لوگ سامنے تو مجھے اس لیے صرف انہوں نے مان سے نکال دیا کہ نہیں یہ بہت آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے تم نکل جو تو میں پھر ایک دفا پھر پھر ایک دفا دل سے معافی مانگ تو آپ سب سے جو بھی لوگ آئے ایک ایک بندے سے آپ میں ایک ایک بندے سے جو میٹ اپ پہ آئے اور جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چلے جی نیکس بات کرتے ہیں اس میم کی تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ جس جس کو بھی اس میم کی سمجھ آئیے وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے کہ آخر اس میم کا مطلب کیا ہے تو چلے جب ہم بات کرتے ہیں اپنی نیکس نیوز کے بارے میں جو ہے شوے بختر کے بارے میں تو شوے بختر نے اس بات کو اناؤنس کر دیا کہ جو ان کی بائیو پیکاری تھی راولپنڈی ایکسپریس ابھی ایسا کچھ بھی نہیں آرہا وہ اس کا پارٹ نہیں رہے انہوں نے کہا کہ definitely وہ ان کا ڈریم پروڈیک تھا لیکن فیلحال کچھ ریزنز کی وجہ سے وہ اس کا پارٹ نہیں رہے بہت ساری چیزیں ٹھیک نہیں جا رہی جس کی وجہ سے ان کو یہ سب چھوڑنا پڑا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب کوئی بھی اس پروجیکٹ میں کام نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان کی لائف پہ کسی بھی قسم کی سٹوری بنا سکتا ہے اور جو فلم میکرز اس پروجیکٹ کو کانٹینیو کریں گے یا ابھی بھی ان کی لائف پہ کسی بھی قسم کی سٹوری بنائیں گے تو ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا تو پہلے امیر جس وال نے اس پروجیکٹ کو چھوڑا اور دن شوئے بختر خود پیچھے ہٹ رہے ہیں آپ سب کی اس بارے میں کیا اوپینین ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تو چلے جی اب ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں کجھول نے انسٹرگرام پر پوسٹ کرتے ہوئے اپنے حزبن اجے دیوگن کی اپکمینگ فلم انناؤنس کر دی جو کہ 30th of March ریلیز ہوگی تو چلے جی اب ہم بات کرتے ہیں اکشہ کمائی کی نیو فلم سیلفی کی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیلر آٹ ہو چکا ہے آپ سب کی اس بارے میں کیا رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں آج کے لئے بس اتنا ہے ویڈیو چھے لگ گئے ہو تو لائک شیئے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں تینکیو اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جلال والا بٹن ہے اس کے پھوٹ بھیک کے مارو یا پھر مومبتی مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے